ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی اللہ پاک نے تمام انبیاء و رسول کو بے مثال خوبیوں فضائل و کمالات اور انتہائی شان و عظمت سے نوازا ہے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا اسماعیل علیہ السلام کو زبیہ اللہ بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا ہر نبی کو خوبیاں عطا کی اور ہم سب کے آقا باروی والے آقا آ رہی ہے نا باروی باروی والے آقا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اپنا خلیل بلکہ اپنا حبیب بنایا مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ نے جس طرح ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اسی طرح مجھے بھی اپنا خلیل بنایا اور ایک جگہ ارشاد فرمایا یہ بھی ترمیزی کی روایت میں ہے کہ فرمایا میرے آقا نے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور یہ فخریہ طور پر نہیں کہتا پیارے اور میچے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کی خلیل بھی ہیں اور حضور اللہ کے حبیب بھی ہیں خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے ابراہیم علیہ السلام بھی خلیل ہیں مگر حضور علیہ السلام حبیب بھی ہیں امام اہل سنت عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاور رضویہ میں اس فرق کو بیان کیا سنیہ مدنی چینل کے ناظرین اور عشق رسول سے جھومیے فرماتے ہیں امام اہل سنت کہ ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کی دعا مانگی قرآن میں ہے جبکہ اللہ نے خود اپنے حبیب اور ان کے صدقے ان کے صحابہ کو قیامت کی رسوائی سے بچانے کا مزدہ سنایا خوش خبری دی خلیل قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں اور حبیب کو اور ان کے صدقے سے صحابہ اور قیامت کی رسوائی سے خوش خبری دی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے رب سے ملاقات کی تمنا کی جبکہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خود بلا کر شرف ملاقات سے سرفراز کیا سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام نے یعنی حضرت خلیل نے ہدایت کی آرزو کی اور حبیب سے فرمایا جاتا ہے کہ تمہیں سیدھی راہ یہ رب دکھا دے اللہ اکبر یہ قرآن میں ہے سورہ فتحہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس موزز فرشتے مہمان بن کر آئے قرآن میں ہے اور حبیب کے لئے فرمایا گیا کہ فرشتے ان کی سپائی بنیں اللہ خلیل اور حبیب کا فرق دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور حبیب کا عالم دیکھیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی امت کی مغفرت مانگو ابراہیم علیہ السلام نے بعد والوں میں اپنا ذکر جمیل باقی رہنے کی دعا کی قرآن میں ہے اور قرآن ہی میں سورہ ہم جو ہیں وہ علم نشرا جو ہم پڑھتے ہیں اس میں فرمایا گیا ہم نے تمہارے لئے تمہارا ذکر بلند فرمایا یہ حبیب اور خلیل کا فرق دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے قوم لوز سے عذاب دور کیے جانے میں بہت کوشش کی اور حبیب سے رب غفار فرماتا ہے ان کافروں پر بھی عذاب نہ کرے گا جب تک اے رحمتِ عالم تم ان کے درمیان موجود ہو کیا شان ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ میری دعا قبول فرمایا اے اللہ میری دعا قبول فرما سورہ ابراہیم میں ہے اور حبیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں سے ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم رب فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرما ہوں گا تو تو ہی انبیاء کا سرور تو ہی دو جہاں کا یاور تو ہی رہبرِ زمانہ مدنی مدینے والے تو خدا کے بعد بہتر ہے سبھی سے میرے سرور تیرا حاشمی گھرانہ مدنی مدینے والے تیری فرش پر حکومت تیری عرش پر حکومت تو شہن شہ زمانہ مدنی مدینے والے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کی شان بہت بلند کی اور جہاں اپنا ذکر فرماتا ہے وہ اپنے حبیب کا ذکر فرماتا ہے حدیثِ قدسی میں ہے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے شفہ شریف میں ہے فرمایا رب العالمین کے میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر موقوف کر دیا کہ اے محبوب میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر بھی ہو اور میں نے تمہارے ذکر کو اپنے ذکر کے میں نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر ٹھہرا دیا ہے پس جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے اور کہا بشک آپ کرغف فرماتا ہے اے حبیب تمہیں معلوم ہے اے حبیب تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارا ذکر کیسے بلند کیا میں نے کہا اللہ خوب جانتا ہے فرمایا کہ جب میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھ تمہارا بھی ذکر ہوگا سبحان اللہ قرآن مجید میں اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر رسول کے جلوے تو دیکھئے چند مثالیں پیش کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین قرآن سے اللہ فرماتا ہے سورہ فتحہ میں لِتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سورہ حجرات میں فرماتا ہے آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے وَاللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ کا بھی ذکر ہے اور اللہ کی رسول کا بھی ذکر ہے فرماتا ہے اَتِئُ اللَّهَ وَعَتِئُ الرَّسُولَهِ فرماتا ہے اَتِئُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فرماتا ہے وَمَا يُتِئُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فرماتا ہے سورہ توبہ میں وَيُتِئُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فرماتا ہے وَئِنْ يُتِئُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ سورہ حجرات میں فرماتا ہے وَيُتِئُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سورہ توبہ میں فرمایا سورہ انفال میں استجیب اللہ ولی رسولی سبحان اللہ وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ چند میں نے آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا وہاں نبی پاک کا ذکر کیا کلمہ ہو خدبہ ہو جہاں نبی اللہ کا ذکر ہے وہاں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے آزان ہوتی ہے تو ہم اللہ کا ذکر بھی سنتے ہیں اور نبی پاک کا ذکر بھی سنتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہر گھڑی ہے اور بلند ہی ہو رہا ہے ہم بھی اس میں حصہ لیتے ہیں اور ہماری محسل ناد بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ اس میں ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اس کے محبوب کا بھی ذکر کرتے ہیں اور محبوب کے ذکر کے ساتھ ساتھ مدینہ کا ذکر کرتے ہیں جانتے ہیں کیوں کرتے ہیں مدینہ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ نبی پاک کا روزہ مدینہ میں ہے مدینے کو کیوں پسند کرتے ہیں اس لیے کہ مدینے کو بیارِ حبیب نے پسند فرمایا اپنا مسکن بنایا اپنا متفن بنایا اس کو حرم بنایا اس لیے ہم مدینے کا ذکر کرتے ہیں اور یہی آج جو ناد ہم سنیں گے مدینے سے یوں ہی نہیں میرے مدینے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے اگر آقا نے پیریس کو پسند کیا ہوتا ہم پیریس پیریس کر رہے ہوتے آقا نے مدینہ کو پسند کیا تو ہم مدینہ 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 کرتے رہتے ہیں آدل بھائی بھی آج مدینہ 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 کر کے سنائیں گے سلو اللہ حبیب